السلام علیکم جس طرح اسلام میں حکمران پر عوام کے حقوق ہیں اسی طرح عوام کے ذمہ بھی حکمران کے دس بڑے حقوق ہیں پہلا حق جائز امور میں حکمران کی اطاعت کرنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیق صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی کہ میں سربراہ مملکت کی اطاعت کروں چاہے کسی ناک اور کان کٹے غلام کو ہی سربراہ کیوں نہ بنا دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 1837 دوسرا حق حکمران کی خیر خواہی چاہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے تمہارا حکمران بنایا ہو اس کی خیر خواہی چاہو مسند احمد حدیث نمبر 8785 تیسرا حق حکمران کے ساتھ محبت و الفت کا تعلق قائم رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں تم ان کے لئے دعائے خیر کرو اور وہ تمہارے لئے دعائے خیر کریں اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم بغز اکھو اور وہ تم سے بغز رکھیں تم ان پر لانت کرو اور وہ تم پر لانت کریں صحیح مسلم حدیث نمبر 4910 چوتھا حق حکمران کو ڈھال سمجھنا اور اسے مضبوط کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام یعنی حکمران کی مثال ڈھال جیسی ہے کہ اس کے پیچھے رہ کر اس کی آغوش میں جنگ کی جاتی ہے اور اسی کے ذریعے دشمن سے بچا جاتا ہے پس اگر حکمران تمہیں اللہ سے درتے رہنے کا حکم دے اور انصاف کرے تو اس کا ثواب اسے ملے گا لیکن اگر وہ نہ انصافی کرے تو اس کا وعبال بھی اسی پر ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 2957 پانچوہ حق حکمران کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آدمی کے ساتھ اس کے مرتبے کے مطابق معاملہ کرو حدیث نمبر ابودعود 4844 چھتا حق حکمران کی ناغوار باتوں پر صبر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اپنے حکمران کی کوئی بات ناغوار گزرے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے کیونکہ جو ایک بالشت کے برابر بھی اطاعت سے نکلا اور اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت پر ہوئی سہی بخاری حدیث نمبر ڈبل سکس فور فائیف ساتوہ حق حکمت بصیرت کے ساتھ حکمران کو نصیحت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حکمران کو کسی بات کی نصیحت کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اعلانیاں سب کے سامنے نصیحت نہ کرے بلکہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تنہائی میں اپنی بات اس کے سامنے رکھے پھر اگر وہ نصیحت قبول کر لے تو بہت اچھا اور اگر نصیحت قبول نہ کرے تو نصیحت کرنے والے نے تو اپنا فرض ادا کر دیا مسند احمد حدیث نمبر 15369 آٹھوہ حق حکام بالا کی کار کردھی صحیح حکمران کو باخبر رکھنا صحابہ اکرام جب کسی مہم یا سفر سے واپس تشریف لاتے تو اپنے سفر کی امیر کی کار گزاری اور حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے صحیح بخاری حدیث نمبر 7375 نوہ حق کار خیر میں حکمران کے ساتھ تعاون کرنا ارشاد خدا بندی ہے نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو سورة المائدہ آیت نمبر دو دسما حق حکمران کے لئے دعاوں کا احتمام کرنا امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں حکمران کے لئے راہ راست و درستگی توفیق اور تائید خدا بندی کی دن رات دعائیں مانگتا ہوں اور ایسا کرنے کو میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں السنہ لی احمد الخلال